آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیر آزم عمران خان اور امریکی صدر جو بائی جن کے ماپین پیغامات کا تباتلہ جو بائی جن پاہمی تلچسپی کے شبوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہن شاہ فحمود قریشی کہتے ہیں کہ جو بائی جن پر پرانے دوست ہیں اور وہ پاکستان کے لیے اجنبی نہیں ہیں جبکہ ہمارے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے نامزد وزیر رفعہ جنرل لائیڈ آسٹن کا پاکستان کے ساتھ ملٹری تعلقات بڑھانے کا اعلان کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کئی اہم امور پر باہنی تحفن کا فروغ دیں گے پاکستان افغانستان میں ہر قسم کے امن عمل میں اہم اتحادی ملک کی حیثیت رکھتا ہے جبائیڈن کے جانب سے نامزد وزیر رفعہ جنرل لائیڈ آسٹن کا امریکی سینٹ کمیٹی میں سماد کے دوران کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کئی اہم امور پر باہنی تحفن کو فروغ دیں گے پاکستان افغانستان میں ہر قسم کے امن عمل میں اہم اتحادی ملک کی حیثیت رکھتا ہے امریکہ کی درفاظ پر اسلام آباد نے افغانستان میں قیام امن کے لیے مصبت اقدامات اٹھائے تھے پاکستان کو ایک انتہائی ضروری ساتھی سمجھ رہے ہیں جنرل لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک ضروری ساتھی کے طور پر دیکھتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان کے امن عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے اناثر کی روگ تھان کے لیے بھی کام کرے گی لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ میں پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفاتات پر توجہ دوں گا اس میں فوجی تعلیم و تربیت فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کے فوجی رانواؤں کی تربیت بھی شامل ہے سرگودہ تھانہ کینٹ پولس کی کارنوائی دو مزیمان گرفتار کر لیا چوری شدہ کارکلیں بھی برامت کر لے گئیں دسٹک پولس آفیسر زلفقار احمد کی حداد پر سٹی ایڈیا میں کریک ڈاؤن گیا گیا دو مزیمان سے چوری شدہ کار اور سات موٹر سائیکلیں برامت کر لے گئیں کار اور موٹر سائیکلوں کی چابیاں شہریوں کے حوالے کی گئیں عوام کی حفاظت پولس کی ذمہ داری ہے ڈی پیو زلفقار احمد نے بتایا کہ گرفتار مزیمان سبتین شاہ اور شازید کے قبضہ سے کار سات موٹر سائیکلیں برامت کی گئیں ڈی پیو سرگودہ نے ایس ایچو تھانا کینٹ اور ان کی ٹیم کو شاباش دی سہیوال تھانا فتح شیر پولس نے منشات کی خیب برامت کر لی اٹھائیس کلو گرام سے زائد چس برامت کی ایک شخص گرفتار کر لیا گیا ڈسٹک پولس آفیسر محمد کاشف اسلم نے دی اس بی سیٹی سرکل محمد سلیم خان کو جرائم پیشہ اناثر اور منشات فروشوں کے خلاف ریکڈاؤن کا ٹاسک دیا ایس ایچو فتح شیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشات فروش ملک شوقت اقبال سکنا فتح شیر قالونی ساہیوال کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم سے اٹھائیس کلو گرام سے زائد چس برامت کر لی ملزم اپنی گاڑی میں منشات کی بھاری کھیپ لے کر جا رہا تھا ملزم کافی عرصہ سے روپوش ہو کر منشات فروشی کا دھندہ کر رہا تھا ٹی وی ٹو دے کی خبر پر ایکشن علاقہ اخا کی لکھی میں ٹرانس فارمر لگا دیا گیا اہل علاقہ کا میڈیا سمیت ایس ڈیو فیسکو اور مقامی پولس کا شکریہ دس دنوں سے علاقہ مکین شدید عذیت میں مبتلا تھے ٹی وی ٹو دے نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر عوامی ایشو حل کروا دیا جس میں مکینوں نے ٹی وی ٹو دے کا خصوصی شکریہ ادا کیا آٹھ نیک خواہشات کا اظہار کیا رحیم یار خان ریجسٹری برانچ میں ریوینیوں میں اور رشوت کا بازار گرم اب سران نے رشوت وصول کرنے کے لیے پرائیویٹ لوگ بٹھا دئیے ریجسٹرار محمد الپاس اور ہیڈ کلریک محمد ازہر کانچو نے ریجسٹری کے حصول کے لیے آنے والے سائلین کو پریشان کرنا معمول بنا لیا ریجسٹری برانچ میں ریجسٹریوں کی ممد میں ہزاروں روپے رشوت وصول کرنا معمول بن گیا ہیڈ کلریک محمد ازہر کانچو نے رشوت وصول کرنے کے لیے پرائیویٹ لوگ بٹھا دئیے ریجسٹری برانچ میں آنے والے سائلین کو پریشان کر کے رشوت وصول کی جاتی ہے سائلین کا ڈیپٹی کمیشنر رحیم یار خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ سجادہ نشیر فقیر غلام حسنین قادری کی امائدین سے مختلف وفود سے بات چیت کہائی جہودی مختلف سازشوں کی ذریعے فساد برپا کرنے کی کوشش میں لگا ہے مسلمان متحد ہو کر سازشوں کا مقابلہ کریں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں نجات پاسکتے ہیں ان خیالات کا اظہار فقیر غلام حسنین قادری المعروف سائن سرکار سجادہ نشیر بری امام سرکار نے قسمہ تترال میں امائدین علاقہ کے مختلف وفود سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ یہودی دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے مختلف سازشوں کی ذریعے فساد برپا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے زور دیا کہ مسلمان متحد ہو کر مقابلہ کریں فیروز والا ریوینیو وصول کرنے والا محکمہ خود نادہندہ نکلا دو سال کا کرایا ادا نہ کرنے پر مالک نے فائرنگ کر دی مالک نے تیش میں آ کر تور پھور اور فائرنگ کر دی ڈیٹا آپریٹر زخمی حالت میں اسپتال منتقل پولیس نے ملزمان کے گرفتار کر لیا ڈی پی آفیس ڈیرہ خازی خان میں اس پی انفیسٹوگیشن حسن جعبید بھٹی کی طرف سے عمام کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے خلی کچہری کا عینقاد کیا گیا اس پی انفیسٹوگیشن حسن جعبید بھٹی نے سائلین کے مسائل سنے مطلقہ افسران کو میرٹ پر حل کرنے کے اقامات بھی جاری کی اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد سائلین کے مسائل سن کر فوری حل کرنا اور ان کی داد رسی کرنا ہے کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا مختلف مقامات کا دورہ صفائی سیبرچ اور میونسپل سرویسز کے معاملات کا جائزہ لیا کارپوریشن، سالفیج، منیجمنٹ کمپنی اور دیگر محکموں کو فرائز کی ادائیگی بہتر طریقے سے انجام دینے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں اس موقع پر کہا کہ عوام کے مسائل کا حل سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے وسائل کا بہتر استعمال کرتے ہوئے میونسپل سرویسز بہتر کی جائیں کارپوریشن، سالفیج منیجمنٹ کمپنی، ٹی ایچ اے اور دیگر محکمیں عوام کو سہولیات کی بہتری کے لیے قام کریں سرکاری فرائز کی انجام دہی میں ادم دلچسپی اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ملتان سی پیو محبوب رشید میاں کی حیراد پر پولیس لائنس میں تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ڈسٹک کے مختلف پولیس اسٹیشن سے آئے تفتیشی افسران نے شرکت کی ایڈیشنل سیشن جج ملتان خرشید احمد سمیت دیگر افسران نے تفتیش کے میار پر لیکچر دیا سیمینار کے دوران ایڈیشنل سیشن جج ڈسٹک پبلک پروسیکیوٹر اور ڈیپٹی پبلک پروسیکیوٹر نے چالان مکمل کرنے کے حوالے سے ہدایات نہیں اسیسٹن کمیشنر چشتیاں کی جانب سے تاجروں کو تنگ کرنے کے خلاف دوسرے دن بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر اسیسٹن کمیشنر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ اسیسٹن کمیشنر چشتیاں ناروہ سلوک تاجروں کا دوسرے روز بھی احتجاج غیر قانونی طور پر جلمانی نامنظور انجمن تاجران انجمن آرتیاں غلہ منٹی انجمن سبزی منٹی دیگر زیلی تنظیموں کا غینا ہے کہ اسیسٹن کمیشنر نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج جاری تہی گا تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لے کر اسیسٹن کمیشنر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے سادق آباد میں فلور ملز کی جانب سے حکومتی سبسیڈی غبن کیے جانے کا انکشاف فلور ملز نے حکومت پنجاب کا سبسیڈائز آٹا خرد برد کرنا شروع کر دیا سٹالز پر مقرر کردہ آٹا سے انتہائی کب مقدار کی فراہمی جاری بیس کلو کے اور پچیس کلو کے دس کلو کے چالیس حیلوں کی فراہمی کی رسید پر دستخط کرائے جارہے ہیں مقررہ آٹا کی بجائے بیس کلو کے دس آر دس کلو کے پانچ حیل روزانہ فراہم کیے جارہے ہیں شہریوں کا آٹا فراہم کرنے والی فلور مل کی گاڑی کا گھیراو آٹا سے کم آٹا ملنے پر شہری حکومتی راہت سے محروم ہے نوشہرہ میں پاکستان جوتھ آرگنائزیشن آرڈسٹک سپورٹس کی جانب سے کھیل بیل دوڑ کی مقابلے منعقد کیے گئے جس میں ملک بھر سے سو سے زائد بیل دوڑوائے گئے ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان یوت آرگنائزیشن اور ڈسٹرک سپورٹس آفیس نوشہرہ کی جانب سے نوشہرہ کے علاقے پیسہ باگ غلڑیر میں بیل دوڑ کا مقابلہ سجایا گیا بیل دوڑ مقابلوں میں ملک بھر سے آلہ نسل کے چھوٹے بڑے بیل دوڑائے گئے بیل دوڑ مقابلہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ ایک منٹ میں توے کرنا تھا جو کہ بڑے بیل مقابلہ سوابی کے نام رہا جبکہ چھوٹے بیل مقابلہ نوشہرہ کے حصے میں آیا ہم نے ڈسٹرک اندیزامیہ نوشہرہ اور ڈسٹرک سپورٹس آفیسر نوشہرہ ڈریکٹر جنرل آف پشاور کے تاؤن سے یہ ایونٹ کروایا ہے اور یہاں پہ تقریبا ہمارے پاس کوئی سو کی قریب بیل ریجسٹرڈ ہوئے ہیں جس میں پنجاب کے علاقوں سے اور کیپی کے مختلف عزلہ سے بیل شامل ہوئے ہیں تو یہاں پہ ان کے لئے ہم نے نامات رکھیں جو ہر سال یہ ایونٹ ہوتا ہے تقریبا ہمارے مقصد یہی ہے نوجوان نسل کو کہ نوجوان نسل بھی ہے منشیات جیسے لانت سے بچے گئے آج کا جو ایونٹ یہاں پہ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے تقریبا 105 جوڑے ہیں انہوں نے شرکت کی ہیں یہاں پہ اور بہترین جوڑے یہاں پہ تقریبا 14 سکنڈ میں پاسٹا گیا ہے پروگرام کے مہمان خصوصی رکن صوبائی سملی ابراہیم خٹک ڈسٹرک سپورٹس افیسر زکاولہ اور سابقہ ناظم جعبیت خان تھے ان کا کہناتہ ہے کہ ایسے مقابلوں میں ہمارے علاقائی ثقافت کے ساتھ ساتھ عوام کو تفریق بہتر مواقع بھی ملتے ہیں پروگرام کے آخر میں مقابلوں میں نمائع کردگی دگانے پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے مجد خٹک ڈسٹرک رپورٹر نوشیرہ شہداد کوٹ کے قریب پولیس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار پولیس نے ڈاکو کی قبضے سے اسلحہ برامت کر لیا شہداد کوٹ کے قریب تھانہ سجاول جنیجو کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ڈاکو کی قبضہ سے اسلحہ اور گولیاں بھی برامت کر لی گئیں وزیر سندھ نواب تحمور تالپورٹ کی ایک اور کاوش رنگ لیا اس جگر کے موزی مرض میں مبتلا نوجوان کا مکمل علاج سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری خرچ پر کرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا وزیر سندھ حواب تحمور تالپورٹ نے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات میں درخواست کی تھی کہ جگر کے موزی مرض میں مبتلا کنری کا رہاشی زلفقار چانٹیوں کا علاج سرکاری خرچ پر کروائے جس پر وزیر آلہ سندھ نے علاج سرکاری خرچ پر کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ٹنڈو رحیم میں ساندھیاں تحریک کے کافلے پر شر پسندوں کا حملہ متعدد کارگن زخمی کارگنوں نے احتجاج کیا جبکہ پولیس کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی ٹنڈو رحیم میں تحریک کے کافلے پر شر پسندوں کا حملہ متعدد کارگن زخمی ہو گئے کارگنان نے پولیس اسٹریشن واہی پاندھی کے سامنے دھرنا دیا مظاہرین حملے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا سندیلیاں والی ملتان روڈ اڈا بہار شاپر دکانداروں میں جھگڑا ہو گیا شوریوں کے بار سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا پولیس نے حملہ آبر دکاندار شیر علی کو تیزدھار آلہ سمیت گرفتار کر لیا شیر عری اور اللہ رکھا دونوں نے مل کر سبزی کی دکان بنا رکھی ہے پولیس کے مطابق دونوں میں تل کلامی پر جھگڑا ہو گیا ملتن کو گرفتار کر لیا گیا قانون ہاتھ میں لینے والے کسی رائد کے مستحق نہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کل کے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے